پاکستان بننے سبن ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے تیرہ صوبے تھے چھے صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور سات میں ہندو کی اکثریت تھی تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ جب اس ماہین کا فارمولہ مشہور ہے چھبا ہوا اس زمانے کا کہ صوبائی خود مختار ہی مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہوں صرف تین محکمیں مثلاً دیفنس ہے یا معاصلات ہے اور فارنفیز یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائنگی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریت کی اقوام شمار ہوں گی اور ان کا تناسب جو ہے وہ پینتالی پینتالی فیصد پارلیمنٹ میں ہوگا اور باقی دس فیصد وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی تو اس طرح سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا حطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور یہ تجویزیں جو ہیں بارہا اس سخزین میں اوپرتی تھی چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں وہ ایک وفد آیا تھا لارٹ پیتک لائرنس کا سرش کے فوٹ کرپس وغیرہ کا تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت تھا اس کو مسلمان لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگرس نے بھی تسلیم کر لیا تھا غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی فارمولہ تھا یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے وہ غافل تھے یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم مطمئن تھے ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے لیکن ہمارا ذہن دے خواہتا اور تھا اس کے بعد جب پاکستان کے لیے پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطی فیصلہ تھا مسلمانوں کا اور جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میارلی کا فیصلہ جو ہے وہ لازمان تسلیم کرنا پڑتا ہے تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کے استقام کے لیے اس کی طرف کی و بقا کے لیے اس کے نظریے کے لیے ہم جانتوڑ کوشش کریں گے اور اس طرح سے یعنی مرکزی جمیر علماء ہندی کی طرف سے بھی ہمارے پاس یہ خطوط آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ثابت پر کام کریں اور یہ کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے اب نہ ہم نے اس سے اختلاف کرنا ہے اور نہ تم نے اختلاف کرنا ہے واضح بھی ہدایت تھی چنانچہ ہم نے پاکستانی کی حسیت سے چونکہ ہماری پیدایش یہاں کی تھی ہم تو یہاں کے تھے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوش کر رہے تھے تو ہمارا ملک تو یہی تھا جہاں ہم پیدا ہوئے تھے تو اسے لازم مقاہ و سالمیت کے لیے اور اسلام نظریہ حیات کے لیے یہ بنیاد ہے پاکستان بنانے کی اس کی حمیت کی اور اکتیس سال سے اس پر ہم گامزن رہے ہیں اور ہم نے جو خدمت ہم سے ہو سکی وہ حقیق خدمت پاکستان کے لیے پیشت کی مولانا اسی سلسلے میں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے پیسے آپ نے پیسے اسلام کی اس وقت سے خدمت کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نظام اسلام کا معاشی نظام کیسے نافذ کیا جاتا ہے اول تو وہ ہے کیا اور پھر یہ کہ اس کے کیا اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویز یا اس کی تنفیز کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور پتہ نہیں کہ اس میں رکاوٹ کون تھے کہ جو لوگ مغربی تحذیب سے متاثر تھے اور ان کا ہولڈ ہے پاکستان پر پورا مقمل سیاسی اثر اور رسوخ انہی کا ہے پہل مغربی تحذیب سے اتنے مرعوب ہیں کہ اسلام کی طرف ہو جانے کی ان کی قدم جو ہیں آگے بڑھ دی رہے چنانچہ اسلام کا معاشی نظام اگر نافذ ہو جاتا سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ بغیر سود کے بینکاری کا نظام جو ہے یہ اسلامی ایک نظام ہے اب اس وقت نہیں بہت کافی زمانے پہلے بہت سے ملکوں میں ایسے بینک قائم کیے گئے ہیں جو بغیر سود کے چل رہے ہیں اور اسلامی اصول کے مطابق چل رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک دفعہ ایسا بھی ہم سن چونسٹھ میں مصر میں قاہرہ میں ایک معتمر میں مشریک تھا خود اس میں اسی اسلامی بینکاری کا مسئلہ جو ہے وہ زہر بیتا تھا اور ایک مکمل بینک کا نظام جی وہ تجویز ہو گیا تھا اور اس کی پھر کافیوں بھی تقسیم کرائی گئے تھیں وہ پورا نظام نقشہ مکمل موجود ہے تو اگر ایک نظام جو ہے ایسا بینکاری کا بغیر سود کے نافذ ہو جاتا تو اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے فوائد اس کے برگات ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں یہ بھی آت کر دوں کہ اسلام میں معاشی مشکل پر آتی نہیں بنائی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں اسلام میں عشر ہے اسلام میں عشر اور ذکات کے سوا باقی بھی حقوق ہیں ہمسائی کے حقوق چونس یہ حدیث میں آتا ہے من کار منکم یمن باللہ و یوم بالآخر فلیحسن الاجاری کہ تم میں سے ایک جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائی کی کے ساتھ احسان کریں یہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن اللذی ابیت سرعان و جارہو فی جنبی جائر کہ وہ شخص مؤمن نہیں ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو جائے اس کا ہمسائی بھوک وہ مؤمن نہیں ہے چنانچہ صحابہ اکرام نے اس کی نظیر ہمیشہ پیشت مثالیں موجود ہیں قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی صفت یہ آئی ہے کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دوسروں کو دیتے ہیں اگر کہ وہ خود بھوکر ہوتے ہیں اگر مسلمانوں کے اتنے بلند اخلاق کہ ایک شخص اپنے مو سے نوالا نگال کر دوسرے کم میں ڈالتا ہے اگر اور کسی شخص سے دوسرے کی بیمائیگی خستگی دیکھتی اور مسلمان میں اتنا تعلق ہے اخوت و برادری کا تعلق ہے کہ وہ اجلس پر جان دیتے ہیں تو پھر یہ اونس نیچ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ معاشی کل مسئلہ مارے ملک پیدا نہیں ہوگا ایک آدمی اگر کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو کھلائے تو پچاس قصد سے زیادہ مسئلہ جو ہے مارا معاشی اخلاق کی بلندی سے اسلامی عصو پر اعمل کرنے سے حل ہو جاتا ہے میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا اسلامی معاشی نظام میں صرف بلاسود بینکاری کافی ہے یا ربا کی اور وہ زیادہ زن کے شکل میں موجود ہیں اور عام آدمی کو زیادہ پریشان کرتی ہیں تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ ریاست پر بھی تو کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں معاشی کے سلسلے میں مثلا افراد کے روزگار کا حق ایسا کہ اگر کوئی بے روزگار ہو تو وہ اسٹیٹ سے عدارت کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکے لازمی ہو اس کے لئے یہ بھی کچھ حولت ہے تو یہ کس طرح سے آپ یہ صورت حال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملک میں بھوکا نہ رہے اس کو زندگی ضروریات مہیا کی جائیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے چونانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں آٹی کی بوری بیتنمار سے اٹھا کر گھون خود بہن جائی ہے خود بہن جائی ہے اور آپ نے فرمایا یہ مطلبہ کہ لَوْ مَاتَ الْقَلْبُ جُوعًا عَلَا شَتِّتْ فُرَات لَكَانُ عَمْرُ مُسْئُولًا عَنْ بِيُمَ الْقِيَانَةِ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے